اسلام علیکم میرے نام ہے یوسف جلال اور آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں جنرل میٹھن ایبیلیٹی کا پارٹ نمبر سکسٹین اس سے پہلے فیفٹین ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں یہ کمبینیشن ہے پی پی ایسی کے پاسٹ پیپر کے تھری نائنٹی تھری کوئسٹنز کا تو یہ کمپلیٹ نوٹس ہیں یہ ہینڈ ریٹن سالٹ کیے ہوئے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک گیون ہے اور اس میں اگر آپ نے پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی لازمی دیکھیں ان ویڈیوز کو ریکارڈ کرنے کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ جب آپ کوئسٹنز سالوڈ کر رہے ہیں اور کسی کوئسٹن میں کنفیون آ رہی ہے چاہے وہ سالوڈ کیا اس کا میتھڈ کونس ہے تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شورٹ سی اناؤنسمنٹ ہے ہم فورٹی فائیو ڈیز کا ایک میراثن سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پی پی ایسی کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایکزیم اب بہت جلدی ہو رہے ہیں تو ہمیں تیاری پہلے سے ہی رکھنی ہوگی تھرٹین سے کافی سارے ایکزیم ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے ہونے ہیں انشاءاللہ اس میں موک ٹیسٹ بھی رکھیں گے اور یہ ہم ساتھ نومبر سے اس کو سٹارٹ کریں گے اگر اس میں آپ کو ڈیٹیل ریکوائیڈ ہو تو آپ اس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے قویسٹنز کو سوال ہے کہ اگر وہ دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا تو وہ دسٹینس کور کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا دسٹینس اس میں سیم ہے تو اس میں دو چیزیں اس میں ہو سیا تو ہم ایک لوجیکل وی میں چلے اگر ہمیں آئیڈیا ہے یا ہم دوسرا ہے کہ سکس کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ چل رہے تو اگر وہ پورا ایک گھنٹہ ٹریول کرتا تو چھے کلومیٹر کور کرتا اب یہ تو سوال صحیح ظاہر ہے کہ چھے کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے ایک گھنٹے میں وہ چھے کلومیٹر کرتا ہے لیکن اس نے جو فاصلہ تیہ کیا ہے وہ ففٹی منٹس میں کیا ہے تو سیمپل سکس ضرب سکسٹی اوور ففٹی کہ ساٹھ میں سے پچاس منٹ وہ چلتا رہا ہے اب اس میں ہم فائن کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کریں ٹین اور ٹین سے ڈیوائیڈ کر دیں فائیڈ تو اس نے ٹوٹل جو ڈسٹینس کور کیا ہے وہ پانچ کلومیٹر کا تھا دوسرا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھے حصے تھے پانچ حصے اس نے کیا تو پانچ چھے ساٹھ منٹ چلتا تو چھے زرب ساٹھ بٹا ساٹھ ساٹھ میں سے ساٹھ منٹ اس نے ٹریول کیے تو پورے چھے کلومیٹر وہ چلتا تو جو بھی اس میں ہے تو اس میں ہم اس طرح سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں تو پہلا پار تھا کہ اس نے ہمیں معلوم ہوگئے کہ اس کے جو سٹن ڈسٹینس تھا وہ پانچ کلومیٹر کا تھا اب وہ دس کلومیٹر پر آر کی رفتار سے چل رہے ہیں جب وہ دس کلومیٹر پر آر کی رفتار سے اس نے پانچ کلومیٹر کرنے ہیں اگر وہ دس کلومیٹر پر آر کی رفتار سے ہے تو وہ ایک گھنٹے میں کرے گا دس کلومیٹر سیدھی سی بات ہے اور اس میں کرنے ہیں پانچ کلومیٹر تو جسٹ وہ تھرٹی منٹس لے گا اس ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یہ کوئی سن دو پرسپیکٹیو میں آتا ہے ایک تو جو اس میں کیون ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ دس کلومیٹر سپیڈ سے چلتا ہے تو وہ کتنا ٹائم سیو کرتا ہے تو پھر پچاس میں سے تیس مائنس ہو جائیں گے تو وہ اس میں ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹوئنٹی منٹس ہی سیو ٹوئنٹی منٹس تو یہ دو پرسپیکٹیو اس کے ہو سکتے ہیں نیکس پیسن بہت ایزی سا ہے فائنڈ کرنا ہے ایوریج اور ایوریج کا ہمارے پاس فارمولہ ہے سمیشن ایکس اوور اینڈ ہم تینوں کو جمع کریں گے اور ان کی نمبر جو ہے تین اسے ڈیوائٹ کر دیں گے ون ٹوئنٹی نائن ڈیوائیڈ بائی تھری اور فارٹی تھری ہمارے پاس اس کی ایوریج ہے نیکس پیسن ہے ہمارے پاس یہ سوال اب بہت رے آ رہے آنا یہ پہلے تو آ جایا کرتے تھے اصل ہم نے ایک شرٹ جو ہے وہ پانچ سو روپے کی خریدی ہے پانچ سو پچیس روپے کی جو ہے وہ اسے سیل کر دی ہے تو اس نے کتنے پیسے بچا لی ہیں تو یہ سیمپل آنسر تھا پانچ سو خرید دیا تو پچیس روپے اس نے سیو کی ہے اگر اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں اس کی پرسنٹیج کتنی ہے کہ اس کی جو پروفٹ تھا تو اس کی پرسنٹیج کتنی ہے تو یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے اس سوال ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بڑ اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا ایک بار جو یہاں پر کوئسٹن تھا اس کانسر ٹوئنٹی فائیف ہے نیکسٹ ہے اف دا کاسٹ آف ونڈرز ان مینگوز اس آر ایس ٹوئنٹی پہلے تو عام درجن میں ملتے نہیں خیر اگر وہ کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں ٹوئیل مینگوز کی جو پرائیس ہے وہ ٹوئنٹی روپیز ہے اور ٹری ڈیزن کی ہم نے بتانی ہے تو سیمپل جو ہے وہ سکسٹی روپیز یہ تو ایک لوجیکل سا سوال تھا بہت آسان اگر ایک درجن بیس روپے کے تو تیرن درجن کی قیمت کتنی ہوگی تو ساٹھ روپے ہو جائے گی نیکس پویسن ہمارے پاس ہے سریز کمپلیٹ کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے اس میں ہم ڈیفرینس اڈینٹیفائی کرتے ہیں یہاں پر ٹین کا ڈیفرینس ہے یہاں پہ لیون اور تھرٹی میں ٹوئنٹی پلس ہو رہے ہیں اور یہاں پر چوہے وہ تھرٹی پلس ہو رہے ہیں ٹین ٹوئنٹی اور تھرٹی اب ڈیفینیٹلی فورٹی پلس ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ون زیرو ون اور کئی سوالوں میں ون زیرو ون بھی گیون ہے تو یہاں پر ہمارے پاس فیفٹی ہوگا تو ون فیفٹی ون اس سے نیکس ٹرم ہو جائے گی تو اس میں دو تین ٹرم آگے فائن کر لیا کریں نیکسٹ ہے اگر دس جو ہے وہ اورنج ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ سیونٹی فائف ہے تو ون ڈزن بارہ کتنے کے ہوں گے تو اس میں یونٹ میتھڈ سے کر سکتے ہیں یا آپ ایک اورنج کی پرائس جو ہے وہ کر لیں سیونٹی فائف ڈیوائیڈ بائی ٹین تو ایک اورنج ہمارے پاس ہوگا ساڑھے سات روپے کا تو دو اورنج ہمارے پاس ہوں گے ففٹین روپیز کے تو ٹین تو سیونٹی فائف کے ہیں سیونٹی فائف پلس ففٹین نائنٹی روپیز یہ ہمارے پاس سیمپل اس کا جو ہے وہ آنسر ہو جائے گا کہ اس میں نائنٹی روپیز کے جو ہے اس کو بارہ مل جاتے ہیں کروپرلی یونٹ میتھڈ سے کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں ٹین اورنج کی پرائس سیونٹی فائف ایک اورنج کی پرائس سیونٹی فائف ڈیوائیڈ بائی ٹین اور ٹویلو اورنجز کی پرائس سیونٹی فائف اوور ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلو تو آپ اسے ایسے بھی فائن کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لیں فائف سے ففٹین پین سکس ففٹین ملٹیپلائیڈ بائی سکس تو نائنٹی آنسر ہمارا سیمی رہے گا نیکس پیسن ہمارے پاس سیمپل ایڈ کرنا ہے اس میں ایسے کوئی کنفیجن نہیں ہے اس کو آپ خود ایڈ کر سکتے ہیں بارہ اکتیس انیس بائیس اور ستاسی تو یہ ای تنک سو ون ٹو کلاس کا سوال ہے تو آپ سیمپل آپ اس کو ایڈ کر دیں اور اس کو ایڈ کر کے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کومنٹ کریں کہ اس کا آنسر آتا کیا ہے بسیقلی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیوائیڈ کرنا ہے ون ٹوئنٹی ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ فائف تو اس میں ہمارے پاس جو ایزی طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ون پوائنٹ فائف اگر ہم دیکھیں ون ٹوئنٹی ڈیوائیڈ بائی فیفٹین ہی تو ڈیریکٹلی اس میں تقسیم ہو رہا ہے کہ آٹھ جواب آتا ہے لیکن اب یہاں پہ ظاہر اسی بات ہے ڈیسیمل آ گیا ہے تو ہم ڈیسیمل کو ختم کر لیں ون ٹوئنٹی ون پوائنٹ فائف اور ڈیسیمل جب ختم کریں گے تو یہ دس اور یہ پندرہ بارہ سو بٹا پندرہ تو وہی ہمارے پاس ایٹی یا ہمارے پاس دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے پلس مائنس کرنے والا بٹ یہاں پر وہ ایسید فیزیبل نہیں ہے کیونکہ جس ایک ہی ڈیسیمل ہے اور ڈیریکٹلی جو ہے وہ ہو رہے جبکہ یہ نورٹس میں یہ سوال جو دیا ہوگا یہ سوال ہوگا ون ٹوئنٹی ون ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ فائف تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے ون ٹوئنٹی ون ڈیوائیڈ بائی ون پوائنٹ فائف ون ٹوئنٹی ون ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ڈیوائیڈ بائی فیفٹین ون ٹوئنٹی ون اور فیفٹین تو ایٹ تو ویسے ہی تقسیم ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بچ جائے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ڈیسیمل آ جائے گا اور پھر اس کے بعد زیرو اور آگے اس میں ایٹ پوائنٹ زیرو سکس نائنٹی اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بیسیک ہمارے پاس question ہے ایسے جس میں کوئی rocket science نہیں ہے جو ہمیں یہ typical لگے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک series کا question ہے یہ series یہاں پر اس میں ہم اپنا method دیکھتے ہیں کہ دو دو کے بعد ہے چار چار کے بعد ہے سولہ اور سولہ کے بعد ہے دو سو چھپن it means کچھ multiply ہو رہا ہے یا اس میں کوئی logic ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ دو کا square ہے فور پھر فور کا square لیا ہے اس میں سکسٹین اور پھر سکسٹین کا square لیا ہے 256 it means جو next term ہوگی وہ ہمارے پاس 256 کا square ہوگی 256 multiplied by 266 تو اس میں آپ answer نکال سکتے ہیں simple آپ نے multiply کرنا ہے next ہمارے پاس ہے series یہاں پر بھی ہم logic دیکھتے ہیں کہ difference اس میں ہے add ہے minus ہے یہاں پر 10 add ہو رہے ہیں next میں 20 add ہو رہے ہیں پھر 30 add ہو رہے ہیں اور یہاں پر 40 add ہو رہے ہیں just like the previous one تو یہاں پر simple 50 add ہو گا اور ہمارے پاس answer آ جائے گا 200 تو 200 ہمارے پاس right answer اس سے next term بھی دیکھیں تو 260 ہو جائے گی پھر 330 اس طرح سے چلتا جائے گا اور یہ last question ہے اس میں divide کرنا ہے simple 39 100 divided by 500 دو zero سے تو دو zero پہلے ہی cancel ہو جائیں گی اب simple 39 divided by 5 5 کو تقسیم کریں تو 7 اور اس کے بعد decimal میں چلا جائے گا 4 اور 7 یہ ہمارے پاس اس کا correct answer ہو یہاں تک کوئی آپ کا question ہو کوئی suggestion ہوگا آپ اس میں comment کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ و اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ